اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں میں آپ کا سائنسٹیجے تاہری لیے بات کر رہا ہوں تو آج کا جو ہمارا سیکنڈ یونٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہون جا رہا ہے جو ہمارا فرسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے کلاسیفکیشن تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کلاسیفکیشن جو ہے یہ اس کا مقصد کیا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا پھر اس کو بات یہ ہے کہ کلاسیفکیشن کیسے کی جاتی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا تو پھر انشاءاللہ اس کے مطلق ہم جو کچھ اگزمپلز کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطلق بات کریں گے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کلاسیفکیشن ہوتا کیا ہے جس طرح سے سکول میں ایک ہی سکول میں جو ہے وہ مختلف سٹوڈنٹس آتے ہیں کلاسیز کے کچھ جو ہے وہ پلے گریٹس کے آتے ہیں کچھ سیمن فائیف گریٹس کے بچے آتے ہیں تو ان سب کو جو ہے وہ الگ الگ کلاسیز میں ڈیفرینشیئٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی سٹڈی ایزی ہو جائے اور جو ہے ان کو سمجھنا اور سمجھانا دونوں کام آسان ہو جائے اسی طریقے سے کہ آپ دیکھیں کہ کپڑے کی دکانہ لیدہ ہوتی ہے جوتیوں کی لیدہ ہوتی ہے دوسرے کاسمیٹکس کرا کے حالے سے جو ہے وہ سب چیزیں لیدہ لیدہ ہوتی ہیں اگر ایک ہی جگہ سب کچھ ہو جائے تو یہ ہمارے لئے بڑا مشکل ہو جائے گا فردہ اگر ہمیں اس کی مطلق بات کریں تو انیملز کی کلاسیفکیشن کی مطلق ہم نے بات کریں تو اس کے والے سے کوئی ایکسامپل دیں تو جس طریقے سے تمام انیملز کو ایک ہی گروپ میں رکھے سٹڈی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا تو اس لئے جو ہے ان کو الیدہ الیدہ گروپس میں جو ہے وہ الیدہ الیدہ گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے جو ہے کلاسیفائی کر دیا جاتا ہے تاکہ جو ہے ان کی سٹڈی آسان ہو جائے تو یہ کلاسیفکیشن کے مقاصد تھے اب کلاسیفکیشن کے والے سے مطلق سائنٹس نے اپنے کام پیش کیے تو سب سے پہلے ٹو کنگڈم کلاسیفکیشن آیا جس میں جو ہے وہ صرف دو کی گروپ بنائے گئے ایک جو پلانٹس کا گروپ بنا دیا گیا اور ایک انیملز کا گروپ بنا دیا گیا اس کے بعد جب ایک فردہ گروپ ضرورت اور پیش آئی اس میں خامیاں نظر آئیں تو نیا گروپ بنا دیا گیا تیسرا اور بعد میں جو ہے وہ فائد کنگڈم کلاسیفکیشن آیا تو اگر ہم جنرلی بات کریں تو کلاسیفکیشن کے والے سے انیملز اور پلانٹس کو انیملز کو جو ہے نا وہ دو ہی گروپ میں تقسیم کیا گیا سب سے پہلے جو ہے وہ ورٹیبریٹس ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان ورٹیبریٹس ہوتے ہیں ورٹیبریٹس وہ ہوتے ہیں جن کے اندر بیک بران ہوتی ریڈ ے کے ٹیڈ پائی جاتی ہے اور ان کے اندر جو سپائنلکاڈ ہوتا ہے، اپنی آنکے نسل بڑھا سکتے ہیں اور ان ورٹیبریٹس بڑھتے ہیں جن کے اندر بیک بورن نہیں ہوتی ریڈ کے ٹیڈ نہیں ہوتی بعد انکہ ورٹیبرل کولم کے جو ورٹیبریٹس ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے اور جو وہ نسل وہ بھی اپنی آنکھیں بڑھا سکتے ہیں اب اس کے مطلب اگر ہم بات کریں ان کی اگزامپلز کی دیکھیں تو جو ورٹیبریٹس ہیں ان میں جو سب سے پہلے محملز آ جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ رپٹائلز آتے ہیں برڈز آتے ہیں اس کے لئے ایمفیبینز آ جاتے ہیں اور یہ جو ہیں ان سب کے اندر جو ریڈ کے ایڈی پائی جاتی ہے اور یہ ورٹیبریٹس کی اگزامپلز ہیں اس کے بعد اگر ان ورٹیبریٹس کی اگر ہم بات کریں تو ان ورٹیبریٹس میں آپ اگر دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ سپونجز آ جاتے ہیں اس کے لئے وہ فیشز آ جاتی ہیں مطلب نون ورٹیبرل جتنے بھی گروپس ہیں وہ آ جاتے ہیں تو یہ مراج کا ٹاپٹک تھا اس میں اگر آپ لوگ کو کچھ بھی پرابلم ہے پوچھ رہا ہو تو آپ مجھ سے جب وہ گروپ میں کوشن کر کے پوچھ سکتے ہیں Thank you so much